محبت صاحب اختتامی کرے مات ادا کرنے والا سیاسے نے لیکن تھوڑی اٹالیاں دیگو مجھونا دے آنا تک وڈی رازی سارے رکھیں کہ اس نے بالترسو انتہاری محبت نہ لی میرے عزیز دوستو بہنیو دیراہو سارے کل پہلے تو میں تورا شکریہ ادا کرنا توری محبت خلوص بار بار اتنا چک کے گھنان دیئے پہ انشاءاللہ آئندہ بھی اے محفلہ اے کانفرنسز انشاءاللہ تھی دیراہ سن میں اپنے مہمان خصوصی ناظم دسٹک ناظم سے ہمدہ شکریہ ادا کرنا کہ وہ تشریف گنین البتہ میرے ای خیال ہے کہ وہ ظلے دے سربراہ دی ایسیتی ایسے ہوسٹ اتنا موجود ہو سن لیکن ساکھ اونہ دا انتظار کرنا پیئے میں امید کرنا کہ اس قسم دے سارے ایکٹیوٹیز سارے جڑے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اون کریں تے ان کو لیڈ کریں اصلا آپرا ٹائم گزار چکے ہیں اللہ دا شکر ہے ایک نوجوان قیادت ہے دسٹک ناظم دی صورت اچھے تے میں امید رکھنا ہوں کہ تورے جڑے ایک پروگرامز ہیں ایک چیز ہیں اندیچ اندی رہنمائی تے پوری سپورٹ ہو سی میں کوئے بھی خوشی ہے کہ جمشہ دستی صاحب دونوں تشریف گنین سارے مہمان ان ساراکھیان تھے ایک بڑی نڈر لیڈرشپ ہے جڑی آواز ساری اسمبلی اچھ غریبہ وستے تے پس ماندہ علاقہ وستے تا اندر تے ایسا فخر کر دیں تے میں بڑا مشکور ہاں کہ وہ ساری کانفرنسیچ تشریف گنین نالی میں ساری ایک محزز سیاسی شخصیت مرید کاظم صاحب بھی آئین مہمان گرامین میں انہوں دا بھی شکریہ دا کردھا کہ وہ ان کانفرنسیچ تشریف گنین ہمیشہ جا رہے ہیں انہ چیزیں چونہ دی سپورٹ رہی ہے تے گندارہ ان کو بورٹ دے جنہیں ادھدار ان بہو مسروفیت ڈاکٹرز ان انہوں دی پرائیوٹ پریکٹس ہے نوکری بھی ہے انہوں دے باوجود دیرہ دی محبت انہوں کو چھک گنا دیئے تے او پچھلی کانفرنسیچیچی آئین تے این کانفرنسیچی موجود ہیں انہوں دا بھی میں شکریہ دا کردھا جہاں تک میرا تعلقے اے میرا اپنا وطن ہے میرا اپنا شہر ہے میں کوئی ان دی آوانیت نہ صرف خوشی تھی ان دیئے بلکہ فخر ہے کیونکہ انہا گلیا ہے جو میں رہی ہیں انہا سکول ہے جو تاٹا ہے جو میں پڑھا تے انہا تیچرز دی محنت خلوص ان دنال میں ہی کوئی رتبے دے پہنچا ہے اپنی محنت لیکن یہ ہے کہ میں اپنے یہ زلے کو بھولنا سکتا ہے نہ صرف این وجہ کنوں کہ اے زلہ میرا بچپن گزرے ہے میرا سکول گزرے ہے ان دے علاوہ جو دے لوگا نے محبت جوی شفقت ہمیشہ لیتی ہے میں سروس دے دورانی جدہ آنا ہم تا دل خوش تھی نائے جیڑی اتنا جرے ہیں جو تھا جرے ہیں طریقے دنال تو اوہ جیڑی آدمی خدمت کر سکتا ہے ایکسپورٹ مموشن بیرش ہمتا ہے اونے وسطے ہی اتنا سا فنکشن بھی کیتے ہیں پشاوری کیتے ہیں جیڑے کے نگلیکٹڈ ہونے ہیں اللہ تا فضل ہے اس جیڑا سارا زلہ ہے دیرا ان دیج بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے تو ساں دیکھ سکت دے ہو کہ ساری خواتین بھی کتنی ریپریزنٹیشن ہے یہ ٹیلنٹ ہے یہ شوق ہے اسی طرح مرد حضرات جیڑے تشریف گنین تا این شوق این جی خلوص کو دیکھ کے سارا دل چاندے ہیں کہ گندارہ ان کو گوڑ اتنا زیادہ کو زیادہ فنکشن کریں میں کوئی ایوی خوشی ہے کہ ساری گنبل یونیورسٹری دی نوجوان بڑی قیادت آئی وی ہے جیرے سارا مستقبل ہے انہیں جذبہ ہے وہ خدمت کرنا چاہنے تے آپ نے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں انہوں کو میں یقین دیوانا چاہنا کہ انشاءاللہ گندارہ ان کو گوڑ دیتا ہے جیڑے وہ فنکشن آپ نے یونیورسٹری کا سن نوجوانہ رستے تاکہ ایسا آپڑی زبان آپڑی ثقافت آپڑا آرٹ وہ جو رہے ہیں بینہ کوئی دکھا سکے انہوں کو میں یقین دیوانا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ فنکشن سارا ایک یونیورسٹری چیئے ہو سی تے جہنے دیتا سارا انتظام انہوں کو کرنا ہو سی تے ایک جو رہے ہیں ایک انشاءاللہ خواتین وستے ایکسلوسیب لیوی بیک کانفرنس کرے سوں جہنے دیتا کہ وہ خود انہیں انتظام بھی کرسے اندھے جیڑے مکالے اندھے پروگرام سارے ایکٹیوٹیز تے اندھے فنڈنگ بھی ایسا انشاءاللہ کرسے اچھا ایک گندارہ ان کو بورٹ دی تھوڑی سٹوری پڑھی ہے میں آپ نے لفظیں چاہیے آنا کہ جلے میں پشار پوسٹیڈم کمیشٹر ودبادی چیف سیکٹری وغیرہ تو او میں لٹھا ہے کہ ایک گندارہ ان کو بورٹ دی کچھ چند ایسے اشخاص ہیں جیڑے کے اتنے خلوص دنال پندرہ ویس سالہ کو لوں اپنی جیبوں پیسے خرچ کر کے اے علم عدد اے کتابہ اے جلے نے فن و ہنر دی خدمت ہی لگے میں حالانکہ اچھے مضروف پروفیشنل ریجن لیکن گورنمنٹ دی طرف ہوں انہوں کو ہارٹ لی دس فیصد بھی انداد نہیں نوے فیصد اپنی کنٹریبیوشن ایسے چرینہ ایک کانفرنسہ ہی کر دیا فنکشن نہیں کر دیا ان دنال میں موتاثر تھی ہوں کوشش کی تھی کہ صبحی حکومت بھی ان دی چرینہ پانچ لاکھ کیونے ڈالاکہ نہ دے جنہیں فنکشن وز دے آدمی سینکشن کلاش رہن دائے ان دے بعد ریٹائرمنٹ دے بعد انیس سو اٹھ دے بعد انہیں نے محکوم آخہ کے چیئرمن صاحب وفات تھی گیا ایک سارے بڑے عالم پروفیسر پشاور دے تی تسا اندھی جرینہ چیئرمنشپ قبول کرو کیونکہ تیرہ جرینہ انہیں نالک اٹیشمنٹ ہے حالانکہ میں ہوں والے اسلام آباد ہی چم میں اسلام آباد جو وفاقی مہت سے دن سینئر ایڈوائزر دے طور تے ریٹائرمنٹ دے بعد کم کر رہے ہیں اندھی چی کم غریبہ نہ کم ہے اٹس کال پور مہنس کوٹ کے لوگوں دے جرینہ مشکلات سوئی گیز دے بیل بجلی دے بیل نادرہ دے پاسپورٹ دے اوہ ایسا مسئلے حل کر دیں تو میں این مجھے کن ہوں ایکسپٹ کی تا کہ اتھا کم کرنے والے پور خلوص لوگ ہیں اپنی جے بے جو خرچ کر دیں سرکاری پیزے کو غلط استعمال نہیں کریں دیں اللہ دے فضل نالہ سانڈویگڈو فنکشن کی تے گورنر صاحب تشریف گن ہے چیف بنیشٹر سپیکرز باقی حضرات انہوں کو پتہ لگا کہ ایک کم ٹھیک چل رہے ہیں تو پہلی دفعہ انہوں نے فرسٹ کیس پچاس لگ دی رہی تھی کہ سارے ایکٹیوٹیز فنکشن کرو ان دے بعد اصلا ایک پروجیکٹ دیتا کہ اصلا ایک اکیڈمی بناونا چاہتے ہیں جہن دیج کے این صوبے دے ساری لینگوڈجز دے ریجنل لینگوڈجز ان دی خدمت ان دیج ہند کو ہے سرائی کی ہے چترالی ہے پہاٹی ہے سارے لینگوڈجز دیج جڑا آٹ تے لیٹرچر تے جڑا ثقافت ہے ان دی ترویج راستے اوہ اللہ دے فضلنال ست کروڑ دی اس کی منظور تھی گئی ہے تے میں خراج تحسین پیش کرتا ہی حکومت کو کہ انہیں ست کروڑ ریلیز بھی کر لیتا ہے اچھا اوہ ایک ایڈمی تے انشاءاللہ اسان جرینہ کتابہ ریسرچ تے اے جڑا طورہ ڈپارٹمنٹ تے تصورے انشاءاللہ گمل یونیورسٹی دے علاوہ ہری پوری گمل یونیورسٹی دے علاوہ گال چل رہی ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں تے ہیک جو رہنا سا چاندے ہیں کہ ساری اپنی اکیڈمی دیپارٹمنٹ دے طور تے کہ اندرچ لوگ ایم فل کر سکیں ایم اے کر سکیں بی اے کر سکیں جی میں کے پشتو پنجابی باقی زبانہ دے جو رہنا ماسٹرز دے پروگرام ان سارے بچے بھی سرائی کی ہند کو پڑھ کے تے سی ایس ایس تے پی سی ایس تے انہیچ آپڑا جی رہنا ہے زبان اچھا نوجہ جی رہے ایک اہم نکتہ جی رہنا جی اوہ سا کوئی رکھنا چاہیے کہ جی رہی ساری جنریشن آئی اوہ اردو بھی پڑھی انگریزی بھی پڑھنی پہی انتہان تے سرکاری ہون دی وجہ کنوں پشتو بھی سارے اکثر لوگ جان دیں کیونکہ ہی سوبے چران دیں ہیں اوہ خارے برائیں اوہ منرال ملک کیسا کرنا ہے اوہ اصلا لٹھا ہے کہ وقت تے نازلال ساری آپڑی جی رہی زبان ایک گھرائی جی نہیں بولی میندی ہند کو تھی گئی سرائی کی تھی گئی اوہ لوگ جی رہی فخر محسوس کردیں کہ ایسا اردو تے انگریزی جگولو اے جی رہی تحریک اے گندارہ ان کو بورڈ والی تے تو سارے فواتین وزراج تشریف گناہ ہو اے این دی وجہ کو لے کہ جس طرح اوہ زبانہ دی ایسا قدر کردے ہیں اپنی زبان دی بھی اوہ لحاظ نال قدر تے اون دی جی رہی خدمت سارے تے لازم ہے تو انشاءاللہ اے جی رہنا تحریک اس قسم دیئے کہ این دی جی اسا ہم بینہ زبانہ دے خلاف کوئی ڈسکیمنیشن نہیں کردے تو سارے ریکھ سو کہ سارے کتابہ ہیں کچھ پشتو دے ہی کتابہ سارے پملش کیتے ہیں اردو دے کتابہ ہی پملش کیتے ہیں تے چند ایک سارے آپ نے جی رسوبے دے لوگ ہیں انگریزی ایچ کوئی اگر اچھی ورتوائلے اسا انہوں نے دروازے نہیں بند کیتے لیکن نیچرلی سارے آپ نے جی رہی زبانے انہوں نے جی رہی زیادہ کتابہ شاعری علم فندی جی رہے تھی سکتی ہے کنٹیبیوشن انہوں نے جی رہی زبانے انشاءاللہ انکریز کر سو تو میری جی رہی نا کالج دے یونیورسٹی دے نوجوانے نالی بات ہے کہ انشاءاللہ تو ساں مل کے ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام آوان مل کے علیہ دا سنی بڑھانی مل کے لیکن یونیورسٹی جی کے علیہ دا ایکسلوسیو انشاءاللہ کانفرنس ہو سی ٹائم کہ طریقہ کار تو ساں خود پسے سو ساکھو او لحاظ نال انشاءاللہ ساں فنڈنگ کر سو کہ ہک خواتین دے واسے انشاءاللہ میرا بات ہے کہ او بھی ایسا ہے ایکسلوسیو لی انہوں نے راستے کام دے پسے ساکھو 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 کہ میں ساکھو 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 اچھا انا سنجھے گئے نا ہزارہ ایچی کانفرنس کیتی ہے کوہارٹی جی کیتی ہے بیرز لائچ سواتی جی پروگرام ہے انشاءاللہ ٹانکی چی ہے سارا پروگرام اے ہے کہ سارے گنال گھن کے چل رہے ہیں پاکستان دی خوبصورتی ہے کہ اتحام مختلف حقائیں انہیں اچھاپری خوبصورتی ہے اپری زبان دی چاشتی ہے اٹھ کلچر اگر انہیں سارے کو اسے ہیں کٹھے ڈیولپ کرے سوں کوئی ڈسکرمنیشن نوزی تو میں سمجھنا ہے کہ سارا ملک بھی مضبوط تھی سی سارا صوبیہ بھی کامیاب ہو سی تے اصلا جی رہنا کہہ دے خلاف میں کوئی تاثر کوئی نہیں سارا جی رہنا پیغام جی نے سارے صوفیہ نے لیتا ہے محبت ہے تے سارے کو گلے لاؤن دا تو میں توارا دوبارہ شکریہ ادا کرنا این پروگرام کو اگنائز کرنے والے اسلام امان صاحب درکٹر شاہد مسعود صاحب دا بھی خصوصی جی نے شکریہ ادا کرنا تو یہ جیڑے مہمان ہے گرامی تشریف گنا ہے توارے سمیت تو سمجھ رہنا ٹائم کٹ ہے چھوٹی ندین تشریف گنا ہے لیکن میں سمجھنا ہے کہ اے ساری آپری زبان تے ثقافت خدمت سارے تے کرز ہے حر ایک تے کرز ہے چاہے سیاستدان ہے چاہے گورمنٹ سرونٹ ہے چاہے عام آدمی ہے چاہے انٹرلیکٹور ہے تو میں رہی درخواست ہو سی کہ انشاءاللہ مل کے جیڑے جیڑے پروگرام ہو سی این پروگرام دنال کوئی سارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں میں کلیر کر چھونا ساری عمر میں سیاسی طورتیں گزاری اللہ دے فضل اللہ کوئی پارٹی بازی کوئی نہیں کی ان دیچ اے ہے کہ اصحان اپنی زبان تے ثقافت دی ریوائیول انشاءاللہ کیونکہ ہن اتنی زیادہ کوئی مذہبی جنونیت ہے کوئی ایکسٹریمزم ہے کوئی سیاسی سارے جرینہ آپ پہ تے اختلافات اتنے تھی گئے ہیں چیز ایفیکٹ دیئے میں چاہنا کہ ایک جوڑا پلٹ فارم ہے ثقافت والا اپنی زبان والا جہنڈیج کے مشاعرہ بھی ہے ان دیچ علم و فن ہے ان دیچ جرینہ میوزک ہے اس سارے چیزیں مل کے ایک کلچر بڑھنے دیں ایک ثقافت بڑھنے دیں ایک ملک بڑھنے دیں ان دیچ انشاءاللہ اصلا بھرکوب طریقے نال خدمت کرنی ہے مل کے خدمت کرنی ہے میں تارا بہم بہم مشبورا تاری محبت دا تاری خلوز دا تاری جذبان دا اللہ حافظ